اب آپ کو بتائیں شہر اولیہ میں سستی ایل پی جی بھی مہنگے دامو فروخت ایل پی جی مافیا نے منمانی ریٹ مقرر کر دیئے ایل پی جی کا سرکاری ریٹ ایک سو ستتر روپے فی کلو مقرر ریفلنگ سٹریشنز پر ایل پی جی دو سو دس روپے فی کلو تک فروخت کریلو سارفین اور رکشہ ڈرائیورز ایل پی جی مہنگے دامو خریدنے پر مجبور ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائیں دے رانہ بلال سے اے جی بلکل شہر بار میں ایل پی جی مافیا سرگرم ہو چکا ہے بات کریں ایل پی جی کی قیمتوں کے حوالے سے تو حکومت کی جانب سے ایل پی جی کا ایک سو ستتر پر فی کلو ریٹ مقرر کیا گیا ہے جبکہ اس وقت بھی دکانداروں نے اپنی مرضی کے ریٹ مقرر کر دیئے ہیں ایک سو ستتر کی بچائے جو ہے دو سو سے لے کر دو سو دس دو سو بیس روپی کلو کے حساب سے ایل پی جی عام مارکٹ کے اندر فروخت ہو رہی ہے ایل پی جی جو ہے عام سارف رکشہ ڈرائیور اور گریلو سارف جو ہے مہنگی خریدنے پر مجبور ہیں ہمارے ساتھ ایک گریلو سارف موجود ہیں جو ہے ایل پی جی سلنڈر برمانے کے لیے دکان پر رہے ہوئے ہیں دو سو بیس نارمل مل رہی ہے اگر ان سے پوچھو کہ پیچھے سستی ہو گئی ہے آپ مہربانی کر رہے ہو گئے تھا مہربانی کر رہے ہیں ہمارے خرچے سنے ہیں لانا لے جانا اس کے پر ہمارے اپنے بھی دو جار پیسے کمانے ہیں تو وہ پھر اس طرح مہنگی ہوتی ہے حکومتی ریلیف جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ سکا عوام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت صرف علانات کی حد تک ہے اس پر عمل درامت کرانے میں زلی انتظامی اور حکومت بلکل ناکام ہو چکی ہے ہمارے سے دکاندار بھی موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ یہ پلانٹ سے ہم لوگ مہنگی لے کے آتے ہیں تو کرایا خرچہ یہ بہت ہے اور دکان کا کرایا بھی ہے اس میں ہمیں کچھ بچتا ہی نہیں ہے اگر ہم دو تین سور بھی سلنڈر بھی بچاتے ہیں تو دو چار سلنڈر کھالی ہوتے ہیں وہ ازار بارہ سو سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھنگائی کے دور میں کچھ بھی نہیں پتا چلتا کہ بندے کے ساتھ کیا ہو رہا اگر یہ گیس پیچھے سے سستی ہو تو ہم بھی دکاندار سستی کریں ہمارے ساتھ رکشہ ڈرائیور پہ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں آپ کیا کہیں گے کیا ایک سو ستتر پہ جو گیس کی گئی ہے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے جو کماتے ہیں دو سور بھی کلو گیس ٹلوا لیتے ہیں کم سے کم ڈیڑھ سو سور بھی کلو پھر تو سمجھ آتی ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں پچھتا ہاں جی دو سور بھی کلو گیس رکشہ ڈرائیورز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گریلو سارف وہ بھی پریشان ہے ان کی جانت سے کہا جا رہا ہے کہ جو رکشہ ڈرائیوروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو ہم کماتے ہیں سارا دن اسی پیسوں کی ہم گیس ڈلوا لیتے ہیں کافی زیادہ پھائی دیتے ہیں جو کماتے ہیں اسے کی گیس ڈلوا لیتے ہیں بہت شکریہ رانہ بیرا آپ ہمیں تفسیرات سے اگاہ کر رہے ہیں